چناب نگر کے مقام پر پانی کا بہاؤ 21,600 کیوسک ہے ہیڈ مرالا پر پانی کا بہاؤ 71,800 خانکی کے مقام پر 58,900 کیوسک ہے ہیڈ قادر آباد کے مقام پر پانی کا بہاؤ 46,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ روز نیوز آزم باجوہ جی آزم باجوہ بتائیے گا کیا صورتحال ہے دریائے چناب میں پانی کی آج بلکل اگر ہم دریائے چناب اور دریائے ستلج کے حوالے سے بات کریں تو اس وقت پنجاب کے اندر تقریباً تین دریاؤں میں سلابی صورتحال سامنے آ رہی تھی تو اس تمام اماملات کو دیکھتے ہوئے حکومت پنجاب کی جانت سے تمام طرح انتظامات تھے ان کو مکمل کر لیا گیا اور جتنے بھی فاستی انتظامات تھے ان کو بھی حکمی شکل دے دی گئی تھی اور وزیراعلا پنجاب محسن نقوی جو ہیں ان کی جانت سے خود ان دریائوں کا جو ہے وہ وزل بھی کیا گیا اور ریسکوی ڈبل ون ڈبل ٹو اور دیگر اداروں کی جانت سے جو انتظامات کیے گئے تھے ان کا جائزہ بھی جو ہے وہ دیا گیا اسی طرح جب ہم بات کریں دریائے ستلج کے حوالے سے تو پی ڈی ایمیر کے مطابق جو ہے دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کا بہاؤ جو ہے اور اس وقت بالکل محمود پر رہے اور گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کی آمد جو ہے وہ اتھارہ ستلج اور اخراج بھی اتھارہ ستلج کیو ستلج اس وقت دیکھا جا رہا ہے اسی طرح دریائے ستلج میں ہیڈ سلیمانکی کے مقام پر درمیانی درجہ کا جو ہے وہ سلاب ہے اور ہیڈ سلیمانکی میں پانی کی آمد جو ہے وہ 38,570 اور اخراج بھی 33,570 ہے اسی طرح پی ڈی ایم کے مطابق دریائے راوی دریائے چناب اور جہلے میں پانی کا بہاؤ جو ہے وہ بھی معمول کے مطابق ہے اور ہنگامی صورت حال سے نپڑنے کے لیے تیاریاں جو ہیں وہ ریسیو ڈبل ون ڈبل ٹو حکومت پنجاب اور ظلی انتظامیہ کی جانے سے بلکل جو ہیں وہ مکمل ہیں اور تمام اضلاق اور سلاب میں استعمال ہونے والی مشینری اور علاق کی دستیابی کو بھی جو ہے وہ یقینی بنا دیا گیا ہے اسی طرح لائف جیکٹس، خیمہ جات، فورڈ اور سمیتھ دیگر جو ضروریات زندگی کی اشیاء ہیں وہ بھی تمام اضلاق میں جو ہے فرام کی جا چکی ہیں اور اسی طرح جو ہے پری ڈی ایم کے مطابق صوبہ بار کی انتظامیاں جو ہے وہ چوبیس گھنٹے سار بہت شکری آزم باجبہ ہمارے ساتھ موجود تھے اپ ڈیٹ کر رہے تھے ہمارے ساتھ موجود تھے